خطے میں افغان مہاجرین کا مسئلہ اس وقت انتہائی اہم بنا ہوا ہے میڈیا کے تمام عالمی ادارے اور انسانی حکوم کی تنظیم افغان مہاجرین کے حق میں تقریباً روزانہ سٹوریز چلا رہے ہیں اسی مسئلے پر اقوام متحدہ سے جاری ہونے والے بیان میں عالمی ادارے میں افغان مہاجرین کی وطن واپسی کی مخالفت نہیں کی ہے بلکہ فقط یہ کہا کہ افغان مہاجرین کو زبردستی اپنے موت نہ بھیجا جائے عالمی قوتوں کو پاکستان کی معاشی صورتحال حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے فقط افغان مہاجرین کی نہیں پاکستان کے عوام کے مسائل پر بھی انگرلی سے بار کرتے ہیں افغان مہاجر کو احترام سے اپنے وطن جانے میں پاکستان کی مدد کریں پاکستان اس وقت غیر قانونی تارکین وطن کے مسئلے سے دو چار کیوں اس کی بڑی وجہ پاکستان میں غیر قانونی تارکین وطن کے بارے میں کوئی ایک مرگوب پالیسی موجود نہ ہونا پاکستان میں ایسا کوئی قانون ہی نے بھی جو لفظ مہاجرین یا در قانونی تارکین وطن کی تشریح کر سکے ہاں ان کے حقوق کے حوالے سے دو لوگ بات کی گئی ہو اس مرگ میں کوئی جنگی صورتحال ہے چالیس سالوں کے بعد ہی اگر افغان مہاجرین کو اپنے وطن واپس جانے کا کہا جا رہا تھے تو ہر طرف سے انسانی حقوق کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں پاکستان خود اس وقت مالی طور پرشنی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اتنی بڑی تعداد میں کسی دوسرے مد کے لوگوں کی مہمانداری کرنا آسان کام نہیں